بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویلکم ٹو مای چینل آج جو ہم بنائیں گے وہ ہے املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اور اس کی کافی ریکویسٹ تھی تو میں اب آپ کو یہ جو چٹنی بتاؤں گی اس میں بہت تھوڑی سی چیزیں ڈلتی ہیں لیکن یہ بہت مزے کی بنتی ہے اس کے لیے جو ہے میں نے 250 گرام جو املی ہے 250 گرام وہ آدھا گھنٹہ پہلے گرم پانی میں بھگو دی تھی آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھگو دیں پھر مجھے سالٹ چاہیے ہوگا اس میں ہم ڈالیں گے کیومن پاوڈر یعنی کہ زیرے کا بھناوہ زیرہ اور اس کو میں نے پیس لیا تھا کرس چلی یعنی کہ چلی فلیکس اور آپ چاہیں تو شوکر یوز کر لیں میں شکر کا استعمال کروں گی اور اگر آپ نے اس کو اور زیادہ رچ کرنا ہے تو اس میں ہم میلن سیٹس ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کو چہار مقص بھی کہتے ہیں اچھا جی یہاں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے جس بھی برطن میں آپ نے پکانا ہے پین لے لیں گے ساوس پین لے لیں اس طرح کی تھوڑی کڑا ہی لے لیں اس میں ہم اپنا سٹینر رکھیں گے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس میں یہ جو ہماری املی تھی اس کو پہلے ہاتھ سے تھوڑا سا کرش کر لیں گے ٹھیک ہے جو ہے اور اس کی گھٹلیاں الائدہ کر لیں گے میں نے یہ جو ہے سیڈلیس یہاں پر ملتی ہے میں نے وہ لی ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے گھٹلی ہوتی ہے اب ہم اس کو اس طرح ڈال کے اور اچھی طرح ہاں سے مل لیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ بیٹ میں سے گھٹلی نکل آئی ہے لیکن ابھی میں ملوں گے تاکہ گھٹلی کے اوپر سے جتنا بھی املی کا پلپ ہے وہ اتر جائے ٹھیک ہے اس سا میں نے بیچ میں ہی رکھا ہوا اسٹینر تاکہ میں اسی پانی سے جو ہے یہ املی کا جو پلپ ہے اس کو ملتی رہوں ٹھیک ہے اور پھر جو ایکسرا پانی ہے وہ میں بعد میں جب اچھی طرح ہاں سے ملی جا چکے ہوگی املی تو پھر ڈالوں ورنہ کئی دفعہ املی ایسی ہوتی ہے جو کہ جیسے یہ میں نے سیڈلس لی تھی لیکن دیکھیں اس میں یہ اس کے روٹس بھی ہیں اور کچھ سیڈز بھی ہیں تو یہ ٹھیک ہوتی ہے اگر تو آپ پاکستان انڈیا میں ہیں تو اس میں تو فوراں سے اس طرح کا سیڈ نکل آتا ہے دیکھیں لیکن یہ ہے کہ یہاں یو ایس اور دوبائی یا کینیڈا وغیرہ میں املی جو ہے وہ تھوڑی ٹھیک ہوتی ہے تو اس کے لئے اگر آپ بار بار پانی ڈالیں گے تو پانی بہت زیادہ ہو جائے گا اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی املی کے پرک میں اس کو تھوڑی دیر اچھی طرح سے مل لیں جب آپ کو لگے کہ وہ اچھی طرح سے گھٹلیاں سے علیدہ ہوگی یہ دیکھیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ سیڈ لیس نہیں ہوتی ہے اس میں روڈز بھی ہوتی ہیں اور اور کچھ سیڈز ہوتے ہیں لیکن کمپیر ٹو جو سیڈز والی اس میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس کو اس طرح سے مل لیں ٹھیک ہے تاکہ اس میں جو ہے اگر آپ کا زیادہ وارٹری ہو جائے گا تو ہمیں زیادہ پکانا پڑے گا تھک کرنے کے لئے تو یہ اس کا بیسٹ سولوشن ہے کہ ہم اس کو مل لیں اور پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے آخر میں اس کو بلکل کلین کرنے کے لئے اچھا جی یہ دیکھیں گے میں نے امبلی کا سارا پلپ جس میں پانی میں بھگوئی تھی صرف اسی میں یہ دیکھیں گے کتنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے اگر آپ کا اتنا ٹھیک ہے تو اس میں ہم جو ہے اور پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم تقریبا یہ 250 گرام تھی اور اور ہم جو ہے اس میں دو سے تین کپ پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی جیسے میں نے تو بیچ میں ہی ملی تھی اگر آپ نے پانی ڈالا اس کے لئے پانی ڈال ڈال کی کیا تو 250 گرام میں تقریبا آپ ایک لیٹر جو ہے پانی جس میں چار میئرمنٹ والے کپ جو ہے وہ آتے ہیں وہ ڈال لیں تاکہ یہ اس طرح پتلی ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی سپیچلا کے اوپر وہ جو ہے یہ میں نے ایک لیٹر پانی ڈال دیا اب یہ دیکھیں یہ سپیچلا کے اوپر جو ہے نہیں روکے گے اب ہم اس کو اپنے چولے پہ لے جائیں گے اور پھر اس میں ہم سپائسز ایڈ کریں گے اچھا جی یہ اچھا جی یہ اب ہم نے چولے پہ رکھ دیا ہے اور جو ہے اس کے ہم اُبال آنے تک کا انتظار کریں گے پہلے اس کو اُبال آئے گا ببلنگ شروع ہوگی پھر ہم اس میں اپنے جو مسالے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ ڈالیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے تاکہ اس کے پانی کو اُبال آجائے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں بوائل آنا شروع ہوگی ہے اور یہ جہاں اکسی بھی اوپر آنا شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے بوائل کے اب اس جگہ پہ ہم تقریباً ہمارا ہاف ایک ٹی سپون سالٹ آلیں گے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ ہم یہ جو ہمارا زیرہ بھناوا زیرہ اور ہم نے پاودر بنا کر رکھا تھا یہ تقریباً آدھی ایک چمچ ڈال دیں گے ٹی سپون ہی ڈالیں گے ٹھیک ہے اس ہی تھا جو ہے ہم اس میں پرس چیلی تقریباً ایک چمچ کے قریب ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم مکس کریں گے ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر اس کو میں ایک آدھا ایک منٹ جو ہے پکاؤں گی شکر ڈالنے سے پہلے یعنی کی جیٹری ڈالنے سے پہلے ٹھیک ہے آپ چاہیں براؤن شکر ڈالیں چاہیں تو جو ہے شکر ڈالیں ٹھیک ہے چاہیں تو ہمیں کو وایٹ شوگر ڈالیں اٹس اپ ٹو یوں لیکن یہ ہے کہ میں ذرا سارا تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح سے بیچ میں تھوڑا سا پک جائے اس کے لئے میں اس کو ایک آدھا ایک منٹ جو ہے مسالہ ڈال کے پکاؤں گی اچھا یہ اب میں نے ایک منٹ پکا لیا یہ 250 گرام ہم اس میں 350 گرام جو ہے یہ شکر شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہم اس کو ٹیسٹ بھی کر سکیں گے اگر کمی پیشی ہوئی تو ہم اس میں اور ایڈ کر لیں گے اگر کئی دفعہ املی بہت گھٹی نکل آتی ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے اب ہم اس کو پکائیں گے تھوڑی دیں کہ یہ تھک ہو جائے ٹھیک ہے تو بیچ بیچ میں چمچ ہلاتے رہیں گے سائیڈوں سے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ساف کرتے رہیں اس طرح سپیچلا کے ساتھ تاکہ اگر کچھ بھی لگ جائے تو وہ ایک ہی جگہ پہ برن ہو جائے برن ہو جائے کئی دفعہ اس طرح لگا رہے جائے تو پھر وہ برن ہو کے آپ کے ساری چیز کو خراب کر دیتا ہے اس لئے جب بھی چمچ چلائیں ساتھ ہی سائیڈوں سے ساف کر لیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑی دیر میں تھک ہو جائے اچھا یہ دیکھیں گے میں نے 10-20 منٹ اس کو پکایا ہے ٹھیک ہے اور بیچ بیچ میں چمچ میں نے آپ کو پہلے پکا ہے کہ چلاتے رہیں اور یہ دیکھیں یہ تھک ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں اس کو اتنی ہی یہ جیسے سوس ہوتی ہے اس میں رکھوں گی ٹھیک ہے یہ ٹھنڈا ہو کے تھوڑی سی اور جو ہے تھک ہو جائے گی اور اگر آپ کو اور زیادہ تھک کرنی ہے تو آپ اس کو تھوڑی سی دیر جو ہیں اور پکا لیں یعنی تھک کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ کو سوس کی طرح رکھنی ہے جیسے ریسٹورنٹ وغیرہ پہ بوٹلز میں بھرکے تو اس کے لئے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں آئی اب اس کے پر سپیچلا کے پر تھہر بھی رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر جو میں نے آپ کو اس میں میلن سیٹس کے تھے وہ ہم اس کو تھنڈا کر کے ڈالیں گے تو میں اس کا چولہ بند کر کے اس کو تھنڈا کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں یہ میں نے چولے سے اتار کے ریک پہ رکھ لیا ہے شلک پہ اب جب ہم دو طریقے ہیں اس میں میلن سیٹ ڈالیں گے یہ میلن سیٹ ہیں یا چاہر مغز جس کو کہتے ہیں ایک تو اوپر سپرنکل کر دیں جب آپ سرف کرنے لگیں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں یا پھر آپ نے اگر مکس کر کے رکھنے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو تو اس کے لئے کبھی بھی کچھے میلن سیٹ ڈالیں گے پہلے تو خریدتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ وہ پرانے نہ ہو اور آئل چھوڑے ہوئے نہ ہو تو اس کے لئے یہ ہے کہ جب آپ پرچیس کرتے ہوئے چکلے ایک پین میں آئل اب اگر جب آپ اس میں املی کی چکنے میں میلن ڈالنے کے لئے ریڈی ہوں تو پھر آپ اس میں ایک چمچ آئل گھی بٹر اس کے اندر ہم اپنے تھوڑے سے میلن سیڈز کیونکہ میں سارے نہیں ڈالوں گی اس کو ہلکا سا روست کر لیں گے تاکہ یہ کرنچی ہو جائے یہ دیکھیں میں نے روست کر لیا اب میں ان کو کیا کروں گی پہلے ایک پیپر ٹاولیاں کی ٹیشو پہ بچھا کے اس کا جو بھی آئل ہے ابھی دیکھیں میں نے بلکل تھوڑا سارا ون فورتھ سپون ڈالا تھا ٹی سپون ٹی سپون بھی نہیں اور اس کے باو جوج جو ہے آئ آئ آئل وہ ہے ایکسرا ہے تو اس کو ہم چاہیں تو اس سے بھی تھوڑا ڈال دیں کیونکہ سیڈز کے اپنا بھی وہ ہوتا ہے ان کا میلن سیڈز کا ٹھیک ہے ہم اس کو اس طرح ٹیپ کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا میں سارے اس میں نہیں ڈالوں گے تو میں نے علیدہ سے جو ہے بول میں املی کی چٹنی نکالی ہے میں وہ ہی میلن سیڈز اٹھا کے اس کے اوپر اس طرح ڈیکوریٹ کر دوں گی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس طرح سرف کریں چاہیں تو بیچ میں املی کی چٹنی کے اندر اس طرح میکس کر کے کریں اس طرح دونوں طریقوں سے یہ جو ہے دی جاتی ہے لیکن تھوڑا دعوت وغیرہ میں ذرا پریزنٹیبل کرنے کے لیے ہم اوپر ڈال کے جو ہے اس کو سرف کرتے ہیں اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے بسم اللہ زبردست قسم کی مزیدار چٹنی بنی ہیں بہت اچھا کرنچی کرنچی میلنز کا ٹیسٹ آ رہا ہے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اپنے فرنڈز این فیملی سے بھی شیئر کریے گا اس ریسپی کو دعو میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ریسپی میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ